اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے حقیقت نیوز اردو تازہ ترین خبروں سے باقبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں جوازات سے ٹیوٹر پر پوچھے جانے والے ساولات کے جوابات مائف خان کا سوال ہے کہ میں تین برس قبل جیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوا تھا حروب کے کیس میں اب دوبارہ کتنے عرصے بعد سعودی عرب جا سکتا ہوں پلیس جواب ضرور دیں آپ کا جواب ہے جیسا کہ حروب کے بارے میں کافی تفصیل سے سابق مضامین میں متحد بار بیان کیا جا چکا ہے تاہم یہاں دوبارہ مختصر طور پر درج کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں حروب یعنی فرار ملازمت کے قوانین میں سب سے سنگین الزام ہوتا ہے کیونکہ موجودہ قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کا حروب لگا ہوا ہو اگر اسے دو ہفتے کے اندر کینسل نہیں کرایا گیا تو وہ سسٹم اسخص مستقیل بنیادوں پر سیز کر دیا جاتا ہے بعض از حروب کو کینسل کرانے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ترہیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا حروب کے کیس میں اور آپ کو گئے ہوئے ابھی تین برس ہی ہوئے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکیوں پر آیت کی جانے والی پابندیاں کا دورانیاں مختلف ہوتا ہے بعض از کیسز میں پانچ برس جبکہ بعض از حالتوں میں دس یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی ہر کیس کے لئے بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت جدہ ہوتی ہے اس لئے انفرادی طور پر پابندی کے بارے میں حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا ایسے افراد جو حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو حضات کی ایمیل پر اپنے پاسپورٹ اور اقامہ نمبر ارسل کر کے ان سے پابندی کے بارے میں دریافت کریں ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ انہیں ڈیپورٹ کرتے وقت ارزام کیا تھا جو حضات کو ایمیل کرنے سے وہاں سے درست طور پر پابندی کی مدت کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ